اچھا دوستو آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا لیبنیز کو سمجھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اسپینوزا کی بات کی تھی اور اسپینوزا نے ایک ایم پرسنل گارڈ کا کونسپٹ دیا تھا خدا آئین اسٹائن نے اسپینوزا کے خدا کی تصور کے بارے میں کہا تھا کہ میں اسپینوزا کا جو ایم پرسنل گارڈ کا کونسپٹ ہے اس پر یقین رکھتا جو ججمنٹل گارڈ ہے جو پرسنل گارڈ کا کونسپٹ ہے جو ارگنائز ریجن سے آتا ہے وہ اخل میں نہیں سما پاتا ہے تو خیر اسپینوزا کا جو گارڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اس میں ایک پینیتزم کا کونسپٹ تھا یعنی کونسپٹ یہ تھا کہ خدا نے الگ بیٹھ کر کائنات یہ دنیا نہیں بنائی ہے بلکہ وہ کائنات میں شامل ہے وہی کائنات کے اندر ہے وہی چاروں طرف باہر ہے وہی اس کی ایک امننٹ ریالیٹی ہے وہی اس کا ایک امننٹ پرنسپل ہے وہی اس کا ایک پرمننٹ سبسٹم ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جتنا کچھ ہے جو سب کچھ ہے اگر وہ کائنات گارڈ ہے تو اس کے اندر موجود ہر چیز بھی خدا کا ہی حصہ ہے یعنی پھر انسان بھی اسی سبسٹم کا حصہ ہے تو آپ کو یاد ہوگو منصور الحاج کا نعرہ انہا الحق تو وہ بات وہیں جا کر جڑتی ہے تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسپینوزا کا گارڈ کا کانسپ جو ہے وہ ہمارے جو ایک ہندوستان کی جو ایک پوری کی پوری ایک ہندو مذہب کے اندر جو خدا کا کانسپ ہے بھگوان کا کانسپ جو ہے وہ ایک کائناتی کانسپ جو ہے وہ ایک یونیورس جو شکل ہے اس کی وہ ہم کو اسٹرکچر ملتا ہو نظر آتا ہے اور اس کے امپسیشن ہم کو پھر یہ ہماری بھی صوفیزم کے طرف یہ جو خصوصا منصور الحاج والی فلوسفی جو ہے اس میں بھی نظر آتی ہے اینیوے پھر اسی دوران ہم نے ایک اور بات بھی کر لی تھی وہ فری ویل والی کے سوال یہ آیا تھا کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر فری ویل کیا چیز ہے یعنی پھر گناہ اور ثواب اور گناہ اور ایویل کا کانسپ کیا ہوگا تو اس میں سپنوزا نے کہا تھا کہ وہ جو ڈیک آٹمی ہیں گوڈ اور ایویل کی وہ انریل ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک فالس ڈیک آٹمی ہے کوئی بھی چیز ایسی گوڈ یا ایویل نہیں ہوا کرتی یہ سب کے سب جو نا وہ موڈ آف تھنکنگ ہیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص مختلف ہو سکتا ہے یعنی وہ گوڈ بھی ہو سکتا ہے ایویل بھی ہو سکتا ہے اصل میں انہوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب جو ہے وہ ایک انٹیلیکچول ایرر ہوتا ہے اور چونکہ وہ ریشنلس تھے تو انہوں نے پھر وہ ایک نا صرف انڈیویجل ریلیٹی بلکہ انیورسل ریلیٹی کے حوالے سے بات کی کہ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ this is all our proportion as we are self-determined کہ ہم as long as we can control our action through reasons we can determine ourselves by our reasons اس طرح سے کر لی جائے بات کو تو یہ جو ریشنل ریشنل ایبیلیٹی جو ہے that's all وہی ہے سب کچھ جو ڈیٹرمند کرتی ہے کہ کیا ہے کیا evil ہے اور کیا نہیں ہے کیا sin ہے اور نہیں ہے یعنی یہ سب کے سب ان کا کہنا تھا کہ human passion کا حصہ ہے اچھا پھر یہ بھی ہم نے بات کر لی تھی کہ human passion کیا ہے تو human passion یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسٹوملائی آوٹسائیڈ آف ورلڈ سے مٹیریل کو یا باڈی کو ملتی ہے اس کو ہم پیشن کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پیشن ہے یہ ہی تیہ کر لے کہ وہ اسٹوملائی کو ہی من پیشن جو ہے وہ ہی تیہ کر لے کہ وہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو پزش کرنا ہے یا اس کو اس کو نہیں رکھنا ہے it's all desire depends on تو اسپنوزا کے لیے ریزن اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری تھی ایتھکس کے لیے تو انہوں نے ایتھکس کو ریزن انڈرسٹینڈنگ سے ملایا تھا مگر انہوں نے اس کو ایک براؤڈ کانسپ جو خدا کا تھا اس سے ملایا تھا کہ خدا جو ہے وہ ایک پوری جیسے بات بھی انیورس ہے اندر سے بہار نہیں جا سکتا ہم بھی اس فیزیکل لاؤ کا حصہ ہیں سر اثر نیچرل ہے نیچر ہے it's kind of necessity ہے ہم بھی اس طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ بات ہے کہ ہم ایک ایک جو جو eternity ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں یعنی ایک طرح سے اگر ہم اس سے پہلے کہ جو concept کو خدا کو دیکھیں جو organized religion سے آ رہا تھا اس میں ایک uncertainty تھی اس میں ایک سواتلانہ سا تعلق تھا کہ ایک ہے جو judgment کر رہا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں آپ صحیح ہیں یہ جو concept تھا خدا کا یہ ایک طرح کا intellectual relation انہوں نے کہا تھا کہ develop ہو جاتا ہے اس سے اور یہ intellectual relation جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ خود و خود آپ جب اپنا آپ کو نیچر کا حصہ یا خدا کا حصہ سمجھتے ہیں تو automatic آپ کے اندر ایک values اور ایک thick develop روش رہتی ہے you go towards the right direction you go towards the good direction تو خدا کے ساتھ intellectual love کا مطلب دراصل انہوں نے کہا تھا خدا کو جاننا ہے جو لوگ خدا کو جان رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ that's what it is they are trying to be like a god اس کے اندر شامل ہونا چاہے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے ایک emotion اور reason کو آپس میں جولنے کی کوشش کی تھی یہ پوری جو apprehension تھی نا یہ whole truth تھی ان کے نزدیک اور انہوں نے کہا یہ بہت ہی peculiar خسم کی مسارت ہے جو انسانی نفسیات کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس کو نیک بنا دیتی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو last lecture کیا تھا تو اس میں ہم نے بیٹرن رسل کی بات کی تھی کیونکہ بیٹرن رسل نے اسپنوزہ کی فکر کو appreciate کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہاں اسپنوزہ کی فکر جب وہ metaphysics سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس میں will اور passion جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس metaphysics اور psychology سے ایک ethics کا تصور develop ہوتا ہے مگر مگر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم metaphysics پہ اتغیر نہیں کرتے کیونکہ metaphysics کی وجہ سے کی وجہ سے جو بھی آپ یعنی چونکہ اسپنوزہ نے ان سب چیزوں کو geometrically method کے ذریعے سے اپنے طور پر اپنی ڈیکٹرین کے ذریعے سے interconnect کر کے ثابت ضرور کیا تھا مگر انہوں نے کہا تھا کہ you have to prove scientifically scientific evidence چاہیے بٹر انڈیسل نے کہا تھا scientific evidence کے بعد ہی آپ اس کو logically جوڑ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ سارا سارا خدا ہے اور ہم سب اس کے حصے ہیں اور which is not there تو چونکہ scientifically based نہیں ہے تو ہم as reasons سے اس کو interconnect نہیں کر سکتے otherwise it's a beautiful theory اس کو انہوں نے کہا اچھی theory ہے تو یہ بات بھی تھی اسپنوزہ کی اور اسپنوزہ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رینے ڈیکارٹ کی وہ بھی میں بات کر رہے تھے ان میں ہمارے پاس یہ ابھی ہم بات کریں گے لیبنیس کی مگر اس سے پہلے جو ہے اسپنوزہ کی اور اس سے پہلے رینے ڈیکارٹ کی بات کی تھی تو رینے ڈیکارٹ کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں رینے ڈیکارٹ کو ہم نے father of philosophy کہا تھا کہ father of philosophy ہیں وہ پندروین صدی میں جو پہلا فلوسفر جو ہمیں نظر آتا رینے ڈیکارٹ ہے جو نے کہا تھا i think therefore i am یعنی وہ مشہور جملہ کوجیٹو ارگو سم ان سے منصوب ہے پھر انہوں نے ایک اور بات ہم دوں نے جو کی تھی اس کو بھی ریوائز کر لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خیال ہے کہ i think therefore i am اس کے اندر پھر i think جو doubt ہے وہ important ہے تو پھر doubt جو ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے اس کو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے انہوں نے کہا تھا کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ body اور mind کے درمیان جو ڈیویلیزم ہے اس کا کونسپٹ یعنی کارڈیجن جو فلوسفی وہ ان سے جڑی بھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ body کو سمجھنے کے لیے mind جو بات کہہ رہا ہے کہ i think therefore i am تو یہ جو think کا تصور ہے آیا کہ یہ honest ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ idea اصل میں آ کہاں سے رہا ہے تو پھر وہ اس طرح سے انہوں نے god کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں idea کو سمجھیں ہم پہلے idea اصل میں انہوں نے کہا تھا فیکٹیشیس آئیڈیا اور ایک ہوتا ہے adventitious idea تو انہوں نے کہا تھا god کا جو concept this is the most original idea اور یہ ہے innate idea دوسرے ideas جو ہوتے ہیں میں سے فیکٹیشیس آئیڈیا ہے وہ تو ایک اور طرح کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جیسے کوئی بھی چیز ہے پریوں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یا پھر آپ فیچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر ایک بہت ہی ideal world کے بارے میں سوچ رہے ہیں this is what it is like فیکٹیشیس اور پھر ایک adventitious idea ہے adventitious idea ہے کہ کسی کے characteristics سے آپ پائدہ اٹھا لیتے ہیں پھولوں کے خوشبو سے آپ سمجھ جاتے ہیں پھول ہے فیکٹیشیس ہے وہ ایک الگ چیز ہے مگر innate idea is the idea of god تو god کا idea کو انہوں نے پھر بعد میں philosophically proof کیا تھا یہ بھی کہ god سے آنے والا idea ہے original idea ہوتا ہے اور god is not a deceiver god کبھی بھی آپ کو ایک dishonest idea نہیں دے گا اس کا idea کبھی بھی wrong idea نہیں ہوگا تو انہوں نے یہ بات proof کرنے کی کوشش کی تھی اپنی philosophy کی ذریعے سے پھر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم body کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں substance کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ substance جو ہے وہ اصل میں دو ہی فارمیں پائے جاتا ہے ایک ہوتا ہے attribute اور ایک ہوتا ہے mode یہ بڑی important بات ہے اگر کہتا ہے کہ attribute جو ہے اصل میں وہ کسی بھی چیز کی inner characteristic ہوتی ہے جو اس کے انترے inheritance ہوتی ہے کوئی بھی substance جو ہے اس کا attribute سے مراد کیا ہے وہ اس کی انہینٹ چیز ہے اس کے اندر کی characteristic ہے this is what it is اسے مل کے بناو ہے اس کا material ہے جبکہ جو mode ہے وہ اس کی representation ہے mode جو ہے representation ہے for example جب ہم باڈی کی بات کرتے ہیں تو باڈی کی جو attribute ہے وہ اس کی extension ہے اس کی لمبائی اس کی چوڑائی وہ چیز ہے وہ باڈی کی جو attribute ہے وہ اس کی extension ہے اور اس کا جو اس کا جو characteristic ہے بلکل ایسی جہاں مائنڈ کی حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں کا مائنڈ کا اٹریبیوٹ جو ہے وہ اس کا thinking material ہے اور اس کا جو اور اس کا جو موڈ ہے وہ آئیڈیا ہے تو اس طرح سے انہوں نے انہوں نے ڈیفائن کے نہیں کوشش کی تھی کہ آئیڈیے کو اور thinking کو ہم مائنڈ سے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مائنڈ کا اٹریبیوٹ اصل میں thinking material ہے اور اس کا جو mode ہے وہ آئیڈیا ہے اسی طرح باڈی کا جو attribute ہے وہ اس کا extension ہے اور اس کی جو mode ہے وہ اس کی characteristics ہے اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہی بتا ریا تھا کہ God ہے جس نے body یا substance کے sense کو develop کیا ہے God ہے جو ایک absolute substance ہے God ہے جو ایک absolute substance ہے پھر جب وہ mind اور body کی debilism پر آئے تھے رینے ڈیکارٹ تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو separate domain mind اور body انہوں نے ان کو جھولنے نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ diametical opposite attributes ہیں یعنی body ایک الگ attribute ہے اور mind ایک الگ attribute ہے ان کو آپ ملنے نہ دیں تو انہوں نے اس طرح سے ان کو جھولنے نہیں دیا تھا اس طرح ہے کہ debilism کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ God جو ہے اس کے dependent ہے mind اور body لیکن یہ ایک دوسرے سے independent جو mind اور body debilism کی جو بات ہے جو کارڈیجین ان کی فلوسفی وہ یہ ہی ہے کہ یہ آپس میں independent ہے مگر God کے dependent تو اس طرح سے انہوں نے یہ ایک فلوسفی دی تھی جس کو ہم mind body dualism کہتے ہیں اور انہوں نے لوجیکلی اس کو اپنے طور پر فلوسفی کلی پروف کرنی کوشش کی تھی anyway تو اچھا اس پر بھی رسل نے بات کہی تھی رسل نے بڑا مزیدار جملہ کہا تھا برنر رسل نے انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی جو فلوسفی ہے وہ اس کا جو destructive part جو ان کا جو وہ جو ہے وہ بہت interesting ہے جبکہ جو constructive part ہے وہ بس ٹھیک ہے مطلب اس کو انہوں نے constructive part کہ انہوں نے اس طرح سے انہوں نے God concept develop کیا تھا تو اس کو انہوں نے اتنا appreciate نہیں کیا مگر destructive part کہ کس طرح سے انہوں نے God کے concept کو create کیا idea کے ذریعے سے you know that's a different that's very remarkable anyway تو ڈیکارڈ نے اس طرح سے مگر پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو گئی تھی کہ ڈیکارڈ جو ہیں وہ father of philosophy ضرور ہے مگر ان کے philosophy جو آئی ہے یہ اس کے اندر کئی ایک challenges ان کو مل سکتے ہیں وہ ہی ہوا سپینوزا نے challenge دیا انہوں نے کہا ہے کہ نئی صاحب وہ انہوں نے غلق بات کی انہوں نے body of mind کی dualism کے بجائے ایک نئی بات کی کہ پورا کا پورا سب کچھ کائنات جائے وہ خدا ہے تو انہوں نے ایک اور طرح کی بات کر دی ایک اور harmonی اس قسم پر appearance کی جو develop ہوئی ان کی concept اچھا اب لیبنیز پہ جاتے ہیں اب لیبنیز اس فلسفے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ god کا جو concept ہے پنروہی صدی میں جس طریقے سے سامنے آتا جا رہا ہے اس کے انہوں نے کس طرح سے تبدیلیاں آ رہی کس طرح سے ارتخاء آ رہا ہے لیبنیز کیا نئی بات کرتی ہے کیونکہ یہ بہت important ہے لیبنیز بہت اہم بات کرتے ہیں لیبنیز نے رینے ڈیکارڈ کو بھی challenge کیا اور spinoza کو بھی challenge کیا تھوڑی سی بلکل ہی جیسے سخرات کی زندگی تھی یا بلکل جیسے بدھا کی زندگی تھی لیبنیز کی زندگی اخر ویسی تو نہیں تھی یہ جرمنی میں پیدا ہوئے تھے لیبزک کوئی جگہ ہے وہاں پر سولہ سو چھے آلیس میں اور لگ بھگ ان کی عمر ستر برس تھی اور بہت اچھے mathematician تھے جیسے کہتے ہیں outstanding mathematician جیسے بلکل ہی اپنے کہتے ہیں انہوں نے بلکل جو جو calculus ہے integral calculus اور differential اس کے اپنے تھیوریز دی تھی یعنی نیوٹن کے ساتھ ان کے مسلسل connection دوران چلتا رہا اور شروع میں اچھا مزیدار بات ہے کہ law میں ڈگری لی تھی اور university of لیبزک سے ہی لی تھی مگر پھر بعد میں philosophy اور جو بھی mathematics ہے وہ influence ہوتے چلے گئے اور سلسلہ دوسری چلا گیا حتی کہ 1772 سے 1776 کے دوران وہ spinoza سے اور mel branch سے ملے اور اس دوران ان کی spinoza سے خاصی گفتگو ہوئی اور spinoza کے philosophy خصوصاً یہ جو concept تھا اس کے پر بھی خاصی ان کی ان کے dialogue مگر انہوں نے ہمیشہ جو spinoza کا جو unorthodox ہے جو روایت سے مختلف تھا اس دور کی جو organized religion کے گفتگو concept تو اس سے انہوں نے ہمیشہ ایک خاص distance maintain رکھا اور کہا اس سے میں وہ نہیں ہوں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ فلوسفیکل یہ بات کرنا چاہا رہے تھی اس کی وجہ کچھ اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ اصل میں وہ ڈیپلومیٹ تھے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے مطلب ان کا بیکگراؤنڈ پولیٹیکل بھی تھا کئی چیزوں کے انتر تو وہ اپنی وہ اس میں شامل ہی ہونا چاہتے تھے اس ساری بحث کے انتر اس لئے وہ جانبوچ کر اس اس دیسٹنس مینٹین رکھا تو اس طرح سے سلسلہ رہا آگے جا کر تھوڑی سی بات اور ان کی لائف کے پر کر لیتے کہ جب وہ پیریس آئے تو انہوں خاص طور پر رینے ڈیکارڈ کی جو فلوسفی تھی کارڈیجن فلوسفی اور گسینڈی کا مٹیریلیزم کا کونسپ تھا اس نے انہیں بہت متاثر کیا اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ جہاں تک ان کے انٹیگریل کیلکولیس کا اور میتھمیٹیکل جو ان کے کونسپ تھے وہ ریمارکیبل تھے اس دوران ان کی کافی گفتگو کافی خطور چلتے رہے نیوٹن کے ساتھ بہل ستر برس کی زندگی تھی ستہ سو سولہ میں ان کا انتخال ہو اچھا اب تھوڑی سن کی فلوسفی کی بات کر لیتے ہیں کہ لیبنیز نے جو رینی ڈیکارڈ کا جو بھی جو میکینیکل ایکسٹینشن کا کہوں گا میں جو کونسپ دیا تھا نا وہ انہوں نے جو آئیڈیا تھا اس کو انہوں نے خبول اسی طرح اسپینوزا کے بھی معاملے میں ان کے بہت اوبجیکشن تھے ان کے خیال میں اسپینوزا نے ایک ایسی کائناتی خدا کا تصور دیا ہے اس میں جو سارے سبسٹنس کو شامل کر لیا ہے اس کے نتیجے میں پرابلم کیا ہوئی وہ کہتے ہیں فری ویل کا مسئلہ یا یہ جو پیشن جس کو رہے کر سکتے ہیں انہوں کہا اسپینوزا ان کا کہنا تھا کہ اسپینوزا دوس نوٹ ریکنائز ریلیٹی آف انڈیویج جو مٹیریل ہے جو سبسٹنس ہے جو باڈی ہے جو ہم لوگ ہیں جو مٹیریل ہے جو ساری اس کو ریکنائز کرنا چاہیے تھا اس کی پریزنس کو اس طرح آسانی سے آپ خدا کے حوالے نہیں کر سکتے ہر چیز کو اسپینوزا ڈز نوٹ ریکنائز ریلیٹی آف انڈیویج ان کا ابجیکشن تار انہوں نے کہا تا کہ ورکنگ فور انڈ اس امپورٹن ان پریکٹیکل لائف یعنی اسپینوزا نے جو بلکل جسے کہتے ہیں تیڈیالوجی کو نے کہا ان کے ابجیکشن دیکھے ہیں بڑے انٹرسٹن انہوں نے کہا جو ایکسٹینڈ اور ان ایکسٹینڈ والی بات کی ہے جو اٹریبوٹ کے لحاظ سے رینے ڈیکارٹ کی بات رکھتے ہوئے انہوں نے بھی بات یہ کی تھی جب اگر آپ تھوڑا سا پیشلہ دیکھ لیجیگا کہ اسپینوزہ نے بھی بات کی کہ everything is a part of that unextended which is god تو how come ایک extended part unextended کا حصہ ہو سکتا ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ god جو unextended ہے اور جو اشیاء اسے بن رہی ہیں وہ اسی کا حصہ ہے تو ایک extended ایک اٹریبوٹ جس ایک material جس کا اٹریبوٹ ایکسٹینڈڈ ہے وہ کس طرح سے unextended کا حصہ بن جائے گا تو یہ انہوں نے یہ ان کے خیلیم objection تھا اسے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ایکسٹینڈ substances ہیں جو بھی material ہے جو بھی body ہے ان کی ایک plurality ہے انہوں نے اس کی plurality بات کی تھی انہوں نے کہا کہ extension involves plurality وہ اصل میں unextended ہونا اس کا ضروری ہے اس کو آپ اگر وہ unextended ہوگا چاہے وہ god ہو یا body ہو یا substrate ہو everything should be unextended ہو تو ایک طرح سے جب وہ اس بات پر آئے تو انہوں نے ایک الگ طرح کا concept دیا انہوں نے ایک طرح کا item کا concept دیا انہوں نے ایک دنیا کائنات وہ item سے مل کے بنی ہے body material وہ سارے item سے مل کے بنی تو ایک طرح کا item concept دیا تھا but it was not that kind of an item ایسا concept نہیں دیا کہ کوئی بے جان extended material ہے ان extended item کی بات کر ہے وہ ایک اور نئے طرح کے ایٹم کی بات دیکارڈ کے پر بات دیکارڈ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کے اندر جو بھی موشن ہے اندر بات بات ہے جو بھی باڈیز ہیں جو بھی سب سب کونسٹنٹ جو ہے وہ ان کی موشن جو کونسٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا اگر کونسٹنٹ موشن میں تو کبھی کوئی چیز باڈی جو پہلے ریسٹ میں ہو اور اس کے بعد وہ موشن میں ہے تو وہ کس طریقے سے یہ مینٹین رہے گا کس طریقے سے موشن جو ہے وہ جب موشن جو ہے وہ ریسٹ سے موشن میں آئے گا تو موشن لاث ہو جائے گا اور پرنسپل جو کنٹینویٹی ہے وہ وہ پوری وائلیٹ ہو جائے کیونکہ نیچر کے اندر کوئی لیپس پائے نہیں جاتے ہیں کیونکہ جب کبھی بھی کوئی باڈی ریسٹ میں آئے گی اور جب وہ دوبارہ موشن میں جائے گی تو وہ لیپس کا کیا ہوگا تو انہوں نے ایک نئی تھیوری کی بات کی انہوں نے کو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں ایک سٹینڈی یا ایک سٹینڈی کوئی باڈی نہیں بلکہ وہ ایک فورس ہے انہوں نے کہا وہ ایک فورس ہے جس کو انہوں کونیٹس کا نام دیا انہوں نے کہا کونیٹس ہے وہ ایک ایک موشن فورس ہے اور یہ موشن فورس جو ہے یہ کنٹینیویس فورم ہے تینڈنیس اپ باڈی تو موو اور کنٹینیو موشن اور یہ ایک کونسٹنٹ خسم کی موشن ہے جو کنٹینیویس چل رہی ہے تمام کائنات وہ بہت سارے مائکرو سوم سے مل کے بنی دی اور یہ چھوٹے چھوٹے جو 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 مٹیریل ہیں جو ان موشن میں اور وہ ایک فورس میں ہے اس کو ان نے فورس کا کنٹینیویس فورس موشن ہے اگر آپ کہیں گے بھی تو کہیں گے ان ایکسٹینشن آپ کہہ دی جو اس کو لیکن ان لفظ استعمال کیا فورس کا ایک 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 جو طاقت ہے فورس ہے وہ ہے جس سے مل کے بنے گے جو آپ کو سبسٹینش نظر آرہ ہے وہ اصل میں فورس کی وجہ سے نظر آرہ ہے جو باڈی اور میٹر جو ہے وہ اصل میں جو باڈی یا میٹر جو ہے وہ اصل میں فورس سے ایک ویٹ ہو رہی ہے ایک 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 سورس ہے میٹر جو اس نوٹ میر جس چیز نظر آرہی جو باڈی ہے جس سے کائنات مل کر بنی ہیں یہ سب کے سب اصل میں فورس کی ایکسپریشن ہیں جس کو آپ مٹی رہی ہے وہ کہنا ہے کہ مٹی سے فورس پیدا نہیں ہو رہی بلکہ مٹی خود فورس سے پیدا ہو رہا ہے فورس does not exist بائی فورس وہ یہ کہ رہے کہ فورس ہے کسی بھی میٹر کا جو کچھ بھی آپ کو نظر آرہ ہے یہ فورس کی رجی سے یعنی لیونیس ایک ایسے ان ڈیوائز بل یونٹ کی بات کر رہے جو ان ایکس تینڈڈ ہے جو پرانس پرانی 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 ریلیٹی ہے اور وہی ہے جسے پوری کائنات مل کے بنی ہے اس سبسٹنس کے پیچھے فورس ہے اور بس تو انہوں نے ایک فورس کا نام دیا اور اس کو انہوں نے منیٹ کا انہوں کا یہ منیٹ ہے ایک نئی ٹرمیلوجی کو انہوں نے تعریف کر آیا اس کا منیٹ کا ہم فلوسفیکل تھیوریز ہیں اس پر بیس کر رہے یعنی ایک تو پلیٹو کا ایڈیالیزم اس کی پیچھے ہے یعنی پلیٹو کا جو ایڈیالیزم جو ہم نے پہلے شروع میں دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ایٹرنل ہے پلیٹو کا concept آپ پتہ پتہ پلیٹو کا جس نے ایک ایڈیالیزم پیچھے پیچھے ہے وہ اصل منید جس کا ایٹرنل ہے دوسرا دیموکریٹس کا آپ یاد ہوگا پڑھا تھا سکرات پریس سکرات فلوسفی دیموکریٹس دیموکریٹس کا ایٹم فلوسفی ہے انہوں نے کہا دیموکریٹس نے کہا ان ایٹم ہیں جن سے مل کر کائنات بنی تو وہ شامل ہے دوسری فلوسفی انہوں جاتی ہے اور تیسرا ارستو کا ارستو کی فلوسفی میں شامل ہے کہ ارستو نے ان تھنگ کا ریدر دن فرم آؤٹسائی اور فرم بد آؤٹسی کیونکہ ارستو نے تکا تھا کہ اندر سے بات کی تھی لوٹوں نے باہر سے بات کی تھی یہی ان کے درمیان ایک اوبجیکشن تھا تو ارستو کا ان تنگ کا پلوٹو کا ایٹرنل اور ڈیموکریٹس کا ایٹم کا کونسپ شامل ہے ان کے اس منیڈالوجی والے کونسپ کے اندر اب منیڈالوجی کا کونسپ کیا ہے اس کو مغور سے دیکھ لیتے کہ کہنا کہ چاہ رہے یہ ایک نئی طرح کی چیز بات کی تھی لیبینیز نے سپنوزا کے بعد اور رین ڈیکارڈ کے بات وہ کہہ رہے کہ ہر ایک منیڈ جو ہر ایک منیڈ ہے وہ اس کی ایک پاور اف پرسپشن ہے اس کی ایک پاور اف ریپریزنٹیشن ہے اس پوری کائنات جو ہے وہ ایک بہت سارے مائنیچر سے بہت سارے مائکرو کوسم سے یا ملکے بنے ہوئے یعنی یہ چھوٹے مائنیچر ہیں پوری انٹائر یونیورس مائکرو سوم ہیں ان کے پیچھے ایک طاقت ہے ایک فورس ہے جس کی وجہ سے یہ پورے انٹائر یونیورس کے اندر یہ ایک فنڈیمنٹل وہ کہنا یونیٹی کے ساتھ موجود ہے ایک حرمونی ہے ان کے درمیان اپس میں پوری حرمونی ہے ایک انٹائر یونیٹی ہے جس کے اندر پورے منیٹ جو ہیں یہ جو منیٹ جو ہیں جا بھی رہے یونیٹی کی ڈریکشن پہ 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 آگلے سٹیپ نے گئے پھر یہ جو منیٹ ہیں یہ جو منیٹر ہیں یہ جو مائکرو کوسم ہیں یہ ان کے اندر ایک حریارکی پہ جاتی ہے یعنی حریارکی اس طرح سے پہ جاتی ہے کہ ان کے اندر ارتخا ہو رہا ہے ان کے اندر ایوالیوشن ہو رہی ہے اپ ٹو در لیول ٹو گاڈ سارے منیٹ جسے کائنات ملکہ بنی ہیں وہ جا رہے ہیں اس ڈریکشن کے اندر تو ایک فنڈیمنٹل یونیٹی ڈیولپ ہو سکے ایک پیور ایک ٹو ایک سکے منیٹ آل منیٹ is گاڈ تو اس گاڈ کے لیول تک جا سکے تک انٹائر یونیورز جو ہے ان شورت وہ انفنیٹ نمبر اف انڈیویجول اگزیسٹنس سے جوڑ کر بنی ہے اور وہ ان کے نزدیک لیبنیس کے نزدیک سپریچول ہے ایٹم آف ڈیموکریٹ ہیں یعنی ڈیموکریٹ نے جس ایٹم کو بتایا تھا ویسے ہی ہیں مگر سپریچول ہے انفنیٹ ہے اور ہومجینس ہے بٹ میر میکینیکل یعنی پیوری میکینیکل نہیں بلکہ میٹا فیزیکل دیکھتے جائیے بات کس طرف جاری میٹا فیزیکل ہیں نوٹ میکینیکل سپریچول ہیں روحانی خسم کے میٹا فیزیکل ہیں انفنیٹ ہیں ان کے پیچھے فورس ہیں ان ایکسٹینڈ ہیں اور ساری کائنات کو انہوں نے پلیٹو کی کانسپ کو یوز کیا مگر انہوں نے ان کے ٹرانسیڈنس کی کانسپ کو یوز نہیں کیا باہر سے بیٹھ کو بنائے گیا بلکہ انہوں نے ارستو کے کانسپ کو ویدین والے کانسپ کو پروپوز کیا ارستو کے ویدین یہ ڈیولپ ہوا ہے یعنی یہ اینیٹ کانسپ آؤٹر باہر سے نہیں کوئی بھی چیز نہیں آئے گی باہر سے nothing can enter from without باہر سے کوئی بھی چیز نہیں آئے گی everything is to be to be is potential implicit into it یعنی اس کے اندر ایک principle of continuity پائی جاتی ہے تو اس طرح سے انہوں نے منیٹ کی تصور کو دیا اور اپنی منیڈالوجی کی تیوری دی انہوں نے کہا منیٹ کے اندر ایک evolution چلتی رہتی ہے اس کی نیچر چینج ہوتی رہتی ہے وہ اپنی نیچر کیا کرتا ہے اپنی نیچر کو ریالائز کرتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے موٹ کو اور نیچر کو چینج کرتا ہے باہر سے کوئی چیز نہیں آتی ہر ایک منیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سینس ہے سٹیج اف evolution کا یعنی وہ ایک ارتقہ پذیر عمل ہوتا رہتا ہے ہر ایک سٹیج جو ہے اس کے انفولڈنگ ہوتی ہے وہ جو ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے unfolding of its own potential will go up and up حتی scale of evolution بڑھتا چلا جاتا ہے اچھا مزیدار بات کس اندر کوئی چیز بہار سے enter نہیں ہوتی ہے nothing is gaining to it nothing has come out from it but just unfolding ہو رہی ہے or going towards the better direction going towards the better direction to the next stage so اس window less go انہوں نے نام دیا تھا doctrine of perfection doctrine of sorry not perfection doctrine of preformance doctrine of preformance or preformation یا اس کو ہم encasement theory بھی کہتے ہیں یہ encasement theory یہ تھی کہ unfolding کر کے up to the level of goodness up to the highest level of goodness تک چلے جا تو ہر ایک monad جو ہوتا انہوں نے آگے یہ بھی کہی تھی کہ ماضی سے charge ہوتا ہے اور مستقبل کو حاصل کرنے کوئی طاقت باہر سے جبر نہیں لگا سکتی they are unfolding by itself there is no interaction they are just evaluating by itself evolution ہوتی چلی جاتی ہے unfold ہوتے چلے آتے ہیں past سے charge رہتے ہیں future سے big ہوتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے monad concept دیا تھا اور انہوں نے کہاتا ہے کہ monad وینڈو لیس ہوتے ہیں اور یہ ایک autonomous قسم ہوتے ہیں monad اور یہ کبھی بھی اس کو وائلیٹ نہیں کرتے وہ وائلیٹ نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ وہ کبھی بھی ایک دستہ ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے ایک harmonی ہوتی ہے between monads تو اسی طرح سنو نے اس بات کو مائنڈ اور باڈی کے درمیان بھی اسی طرح ایک harmonی ڈیولپ ہو گئی ہے مائنڈ اور باڈی بھی اسی طرح monads سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں کہاتا کہ یہ مائنڈ اور باڈی کی جو harmonی ہے یہ مائنڈ اور باڈی کا ملاپ ہے وہ پری سٹیبلش بائی دو گاڈ یعنی جو منیڈ آف منیڈ ہے اس سے باڈی اور مائنڈ کا جو آپس میں تعلق ہے تو اس طرح سے انہوں نے باڈی اور مائنڈ کی جو ڈیولی کو اس کو ختم کرنی کوشش کی تو اس طرح سے وہ ڈیولی کے اوپر ان کے ایشیوز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یا بلکل باڈی اور مائنڈ کو لگ لگ کر بتا دیں ہر ایک منیڈ جو ہے انہوں نے کہتا ہے کہ منیڈ جو ہے وہ اصل میں سول اور میٹر کا ملاب ہے وہ ایک سپریچ فورس ہے ایک سائکالوجی فورس ہے یہ پرنسپل ہے اور منیڈ کا اور 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 it is the orیجن جو تمام مائٹر جو وہ اینیمیٹ سہ کہتا ہے کہ یہ پرسپل ہے جو کہ تمام لوگوں کے مائنڈ میں ہے ایکٹیو ہوتا باڈی کے اندر بھی ہے پلینٹ کے اندر بھی ہے روکس کے اندر بھی ہے تو یہ سیم پرسپل ہے وہ کہہ کائنات کے ہر ایک ذرے اندر اندر وہ تریدیشنل کانسیپ تھا جو نوشن تھا مائنڈ اور باڈی مائنڈ کانسیپ جو کانسیسنس کھا اس کو بھی انہوں نے دینای کیا انہوں نے کھا کہ مائنڈ کا کانسیس نسیس کھا کانسیپ 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 کھا کانسیپ انہوں نوشن کارڈیجن ایزپشن کے خلاف تھے بلکہ وہ کانشیسنس کے بھی خلاف تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مائنڈ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ ایک اصل میں انکانشیس انکانشیس ہے انہوں نے کہا کہ مائنڈ ایکشلی پرسپشن اور تینڈنسی سے مل کے بڑھتا ہے لیبنیز کہتے ہیں پرسپشن اور تینڈنسی سے مل کے بڑھتا ہے کہتے ہیں کہ there may be clear افسکیر پرسپشن clearness or distinctiveness بھی ہو سکتی ہے there may be obscured or there may be blurred or there may be totally unconscious انہوں نے کہا کہ ایک hierarchy ہے منیٹس کے اندر for example کہیں گے مختلف منیٹس مختلف طرح کہتے ہیں for example وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ plants کی بات کریں کہ plant کا mind جو ہے یا plant کا جو منیرک ہیں وہ کس طرح ہے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ plant کا جو منیرک ہے وہ obscured ہے وہ بہت ہی confused ہے وہ بہت ہی ایک comatose form میں ہے plant والا lowest منیٹ پھر اس کے لئے لیول پر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگلے لیول پر دیکھیں تو animal کے منیٹس ہیں animal کے منیٹس جو ہیں وہ ان سے تھوڑے بہتر ہیں perception کے لیہات سے اور tendencies کے لیہات سے اور memory کے لیہات سے انہوں نے کہا کہ slightly above کس کے animals کے from the plant اور پھر اس کے بار highest level کس کا ہے human کا human کا جو ہے وہ منیٹ جو ہے وہ clear consciousness ان کی self consciousness ان کی perceptions ان کی knowledge ان کی inner sense everything is very clear very distinct تو انہوں نے ایک hierarchy ڈیولپ کی from plants to animal to human تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ایک harmony ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے تو mind جو basically unconscious ہے but it is on the stage different status and the most conscious جو mind ہے وہ humans کا ہے تو اس طرح سے منیٹس کے اندر انہوں نے mind کی hierarchy ڈیولپ کی تو اس طرح سے انہوں نے pre-establish harmony جس قوم کہتے ہیں ایک تصور ہے pre-establish harmony جو ان سے منصوب ہے وہ ڈیولپ کیا کہ کس طریقے سے جو ایک پوری physical realm ہے اور ایک پوری mental realm ہے ان کے درمیان کس طریقے سے relationship ڈیولپ ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ خدا ہے اصل میں جو منیٹ اس نے mind اور body کو شروع سے ہی اس طرح سے ترتیب دے لیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ ایک harmony کی کیفیت میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک pre-establish harmony یہ ان کا pre-establish harmony کا تصور ہے کہ parallelism ہے ایک concomitantness ہے between the mental and the physical state ٹھیک ہے یہ جو یہ جو ایک parallelism ہے the body اس کے بارے میں کہتے ہیں body کیا ہے body is the material expression of the soul body is the material expression of the soul like for example اگر اگر ایک ہاتھ ہلاتا ہوں دوسرے ہاتھ بھی ہل جاتا ہے یہ جو ہاتھوں کی movement ہے بینہ سوچے سمجھے میرے دونوں ہاتھ control میں یہ جو expressions چل رہے ہیں یہ اصل میں یہ ایک parallelism ہے یہ concomitantness ہے between the mental and the physical state یہ جو harmony ہے وہ from the beginning develop ہو گئی اس کو پھر establish harmony کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسی force کی وجہ سے ہے اس منت کی وجہ سے ہے یہ جو ایک connection ڈیل up ہوا ہوا ہے جو expression ہے soul کا in the form of the body کے منت کے اندر یہ میں cross پانٹ کر رہا اس force matter کی جو کہ conscious activities کو will کہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے کہتے ہیں کہ soul جو ہے وہ اصل میں according to the love جو بھی love جس ہم کہ سکتے ہیں final causes by mean of like desire or means or psych اس کے ذریعے سے act کرتی ہے جب کہ body جو ہے وہ according to the efficient جو causes ہیں یا motions ہیں اس کے لحاظ سے act کرتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اس کی mechanical theory کو پتہ نہیں کوش کی تھی یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے cardejan جو تھی تھی اس کو انہوں نے maintain بھی کیا تھا کہ cardejan dualism کو دو different principles ہیں دو different domains کے لیے soul کے لیے الگ domain ہے body کے لیے الگ domain ہے body کے لیے law of efficient causes اور emotion ہے جبکہ soul کے لیے act according to the law of final causes by means of desire and means of cycle تو in short اگر ہم اس کو دیکھیں تو لیبنیز کی جو پکچر ہے یونیورس کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر act together like a part of an organism اس ساتھ مل کر کام کر ہر ایک منیٹ جو اس کا specific function ایک specific performance ہر ایک منیٹ جو ہے وہ ایک مستخل motion میں شامل ہے اور ایک کے بعد continuously evaluate ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے سے بہتر سے بہتر شکل میں منیٹ unfold ہوتے چلے جاتے ہے تو ایک طرح سے ایک دوبارہ سے ایک mechanism کے درمیان اور ایک teleology کے درمیان ایک انہوں نے ایک منیٹ کی فارم کے اندر تو اس طرح سے انہوں نے جو فلوریلیٹی اس کو درمیٹ کیا انہوں نے کہا ریلیجن کو جانے نہیں دیا ہاتھ سے انہوں نے گوڑ کے کونسپ کو رکھا ساتھ مگر ساتھ نے اس کو ریزن سے کیا اس طرح سے کہ پورے جو سبسٹنس جو مٹیریل ہے اس کی جو حیثیت ہے جو انڈیویویلیٹی ہے جو اس کا پیشن ہے اس کو مینٹین رکھا اس ڈیویلیزم کے اندر انہوں نے اس طرح سے ڈیویلیزم ڈیولیپ کی کہ پورا کا پورا گوڑ کے حوالے نہیں کی انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا ایک ایولیویشن کا پروسس ہے ایک اپنا الگ ایک اپنی اگزیسٹنس ہے اپنی ایک تو اس طرح سے فیزیکس اور میکینکس کا جو یونیورسل جو ایک پرنسپل ہے اس کا اندر ایک ڈیوائن انہوں نے ریزن ڈال دیا ایک ڈیوائن لوجک ڈال دی تو اس طرح سے ایک چیز ڈال کی کہ اچھا پھر اس بات کو اس طرح سے جوڑ دیا انہوں نے کہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہوں گوڑ کے وزنم کے اوپر گوڑ ہے جنہوں نے ان تمام جو منید ہے اس کے ریزن کو اس کے پرپس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو اس طرح سے اگر گوڑ سے دیکھا جائے تو لیبنیز کی جو فلوسفی ہے اس نے اپیوریزم کو اور جو اپیوریزم ہے ان دونوں کو ریکنسائل کرنے کوشش کی اپیوریزم کی جب ہم بات کرتے اس کا مطلب کیا ہے یعنی ریزن یعنی ڈیڈکٹیو ریزن کے ذریعے سے جب آپ کسی بھی فلوسفی کو پروف کرتے ہیں وہ اپیوریزم ہے اور جب کی اپیوریزم کو کی جس کو ہم آئیڈی آف ہرمینی کہتے ہیں یہ ہی ان کی فلوسفی ہے جس آخری دو جملے اور سن لیجئے چلتے چلتے کہ رسل نے کیا کہا برٹن رسل نے اس کی اپر اوپجیکشن کیا انہوں نے نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم نے ان کی منیڈالوجی بھی دیکھ لی میں آپ نے کہا کہ یہ نیور انٹریکٹ وی دیچ اتر تو ان کو ایک دوسرے کا پتہ کیسے چلتا ہے جب انہوں نے ایک دوسرے کا انٹریکٹ ہی نہیں کیا تو ان کو پتہ کیسے چلے گا ایک دوسرے کے بارے میں تو کس طریقے سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہرمونی ہے وہ ہرمونی ڈیلپ کیسے جب دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے دوسری تک آپ نے اس کو کہا کہ وہ ایک میریرنگ ایمیج ہے ایک میریرنگ ایمیج کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جو منید ہے یہ میریرنگ ایمیج ہے یونیورس کا تو میریرنگ ایمیج سے بھائیا ڈریم لگتا ہے کہ یونیورس میرلی یا ڈریم تو یونیورس کا کانسپ جو وہ ایک پورا حقیقی کانسپ ہاتا ہے ایک ریال کانسپ کھو ڈیلپ نہیں ہوتا ہے it seems like میریرنگ the یونیورس میری بھی میری ڈریم تو لیبنیز جو ہے انہوں نے ایک طرح کی ایک سیمیلر ڈریم کے اندر ایک سیمیلر ایک خوب ہے اس کے اندر انہیں ایک پری اسٹیبلیش ایک ہارمونی ڈیلپ کنی کوشش کی ہے تو somehow that all ڈی منیڈز جو ہیں وہ ایک سیمیلر ڈریم میں ہے خوب میں ہے at the same time اور وہ ایک اس میں جو ہے اپنے اپنی اٹھخا میں سے گزر رہے تو اس سپیچول پارٹیکل سے روحانی خسم کے ہیں جو میٹا فیزیکل ہیں وہ اصل میں فورس ہیں تو لائف یا گوٹ یا کائنات اس کے پیچھے کوئی ایک سپیسفک فورس ہے ایک طاقت ہے وہ سچائی ہے مٹیریل جو نظر آ رہا ہے وہ اصل اس کا ایکسپریشن ہے یہ بیسک چیز ہے پیوریلیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ سے مٹیریل کی جو انڈیویجویلیٹی ہے جو باڈی کی اور مائنڈ کی انڈیویجویلیٹی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اور وہ ایک بڑا کونسیپ ہے جو آگے جا کر پھر ہمیں ایک نئے ایک 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 میرا خیال